لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اوپنیاز بگلہ کے پنکھ کا بھاگ پانچ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کھانے پینے سے نیورت ہو کر شو بھارام نے سگریٹ اس کی اور بڑھاتے ہوئے کہا اب بتا مونشی کیا ارادہ ہے بھائی صاحب جیسا کہیں تو دلی میں رہنے کا ارادہ پکا ہے جی ہاں مگر کوئی اچھی سی نوکری ملنی چاہیے کیسی نوکری کیسی بھی جگنو گھبرا گیا وہ بھلا کیا نوکری کر سکتا تھا بیرہ یا کھان سامک حدمتگار کی نوکری وہ شو بھارام کا مہتاکنے لگا تم نے کیا کوئی نوکری کی ہے نہ جگنو انہیں جھوٹ بولا تو اب تک کیا کرتے رہے ہو یہی کوئی چھوٹا موٹا دھندہ گوائیں گاؤں میں گاؤں میں کیا تمہاری کچھ زمین جائداد بھی ہے جگنو کا کنٹ سوک گیا اس نے جیب سے ہاتھوں کو تر کرتے ہوئے کہا نہیں تھی سب بھائی بندوں نے چھین لی بہت معاملہ مقدمہ ہوا چلو خیر صلی اللہ گھر پر کون کون ہے کوئی نہیں تو جو رو نہ جاتا اللہ میں ایسے نہ تھا یہی بات ہے شو بھارام نے ہس کر کہا جگنو بھی ایک پھیکی ہسی ہس کر چپ ہو گیا خیر تو اب کیسی نوکری چاہتے ہو جیسی بھی مل جائے پڑھے لے کے کیا ہو جگنو پھر لڑ کھڑا آیا اس نے کہا سکول پاس کیا ہے کیا میٹرک ہاں ہاں جگنو نے حق لاتے ہوئے کہا چلو بہت ہے ہمارے کئی منسٹر میٹرک بھی نہیں ہے کچھ کامدھندہ بھی جانتے ہو جگنو کا من ہوا کہ کہہ دے کھانا پکانا جانتا ہوں پر اس نے من کو روک کر کہا جانتا تو نہیں ہوں پر میں سب ترہے کی سخت محنت کرنے کو تیار ہوں یہ تو منشی بہت اچھی بات ہے اچھا سنو میں پرانتی ایک کانگریس کا جنرل سیکریٹر ہی ہوں کیوں نہ تم میرے سہائق بن جاؤ ابھی تمہیں پچھہہتر روپیہ ماسک ملے گا ہمارے ساتھ یہاں ہی رہنا کھانا تکلیف نہ ہوگی مجھے ایک بھروسے کے آدمی کی بڑی سخت ضرورت ہے بھائی صاحب میں آپ کی سیوہ میں جان لڑا دوں گا بس تو یہی ٹھیک رہا کل سے تم دفتر چلو ایسا کچھ زیادہ کام نہیں ہے زیادہ ہوگا بھی تو کیا آپ اتمنان رکھئے جگنو نے آشواسن دیا اس کے بعد بس تھوڑی دیر گپ شپ کر کے شو بھارام نے کہا اچھا اب سو منشی تمہارے لئے وہ بائے کنارے والا کمرہ ٹھیک کرا دیا ہے ہاں تمہیں روپے پیسے کی تکلیف ہو تو کہہ دینا بس کھالی ہاتھ ہوں بھائی صاحب تو کل ایک مہینے کی تنخواہ پیشگی دلا دوں گا اپنے کپڑے لتی تھا تھا آوشک سامان جھٹا لینا ہنسی آتی ہے یار تمہاری اس پتلون پر بھلا یہ بھی پتلون پہننے کا وقت ہے بھگولے کے پر کے سامان خدر میں تم کتنے اچھی لگتے ہو جگنو نے کوئی جواب نہ دیا شو بھارام نے اسے کمرہ دکھایا اور اٹھ کر آرام کرنے چلا گیا ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز بھگولا کے پنکھ کا بھاگ پانچ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں